اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِفْلَاءِ الحمد للہ الحمد للہ الَّذِي أَبْدَعَ الْأَفْلَاكَ وَالْأَرْضِينَ والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطوبوا إلى اللہ جميعا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق الله العظيم وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَتَّائِبُ مِنَ الزَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالْتَسْلِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدُ فِي أَوَّلِ وَأَوْسَتِ وَآخِرِ كَلَامِنَا رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ أُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي بزرگان محترم ومعز سامین اکرام اور عزیز ساتھیوں گزیشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا تھا کہ دنیا کے اندر جو بھی حالات پریشانیاں تکلیفیں مسیبتیں آ رہی ہیں ان تمام کی بنیادی وجہ خران پاک کی روشنی میں زہر الفساد فی البر والبحر بِمَا قَسَبَتْ عَيْدِ النَّاسِ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے یعنی لوگوں کے برے آمال ہیں لوگوں کی بد آمالیاں ہیں لوگوں کے گناہ ہیں لوگوں کی خطائیں ہیں اور عام طور پر جب گناہ کہا جاتا ہے خطا کہا جاتا ہے یا بد آمالی یا برائی کہا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نماغ چھوڑنا روزہ چھوڑنا زکاة نہ دینا حج بیت اللہ ترک کر دینا زنا کرنا شراب پینا یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں یقیناً یہ چیزیں گناہ ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے گناہ اور بھی بہت ساری خطائیں ایسی ہیں کہ لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے حالانکہ حقیقت میں وہ گناہ ہوتے ہیں حقیقت میں وہ خطائیں ہوتی ہیں اسلام کے جو پانچ یا چھے شعبیں ہیں ایمانیات کا شعبہ عبادات کا شعبہ معاملات کا شعبہ معاشرت کا شعبہ اخلاقیات کا شعبہ سیاسیات کا شعبہ ان تمام شعبوں کے اندر کہیں کوئی کمی ہوتی ہے کہیں کوئی نقص پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی گناہ ہے صرف نماز چھوڑنا ہی گناہ نہیں ہے صرف روزہ چھوڑنا ہی گناہ نہیں ہے صرف زکاة ادا نہ کرنا ہی گناہ نہیں ہے صرف حج بیت اللہ چھوڑنا ہی گناہ نہیں ہے صرف شراب پینا زنا کرنا بدکاری کرنا جھوٹ بولنا ہی گناہ نہیں ہے اور بھی دن رات کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو گناہ ہیں اور لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ گناہ ہے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ موچ رکھتے ہیں اور موچ اتنے بڑے کر لیتے ہیں کہ ان کے ہوتوں پر آتے ہیں پانی پیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ان کے موچ پانی اور کھانے کو لگتے ہیں یہ گناہ ہے اب اسے کون گناہ سمجھتا ہے لوگ اسلامی لباس کو چھوڑ کر غیر مسلموں کا لباس پہنتے ہیں یہودیوں کا لباس پہنتے ہیں عیسائیوں کا لباس پہنتے ہیں گناہ ہے لیکن کون گناہ سمجھتا ہے لوگ پیانٹ پہنتے ہیں پیجامہ پہنتے ہیں یا لنگی پہنتے ہیں اور اسے ٹکنوں سے نیچے رکھتے ہیں گناہ کبیرہ ہے لیکن کون گناہ سمجھتا ہے لوگ فون میں بات کرتے ہیں اب اس بندے سے پوچھا گیا کہ تم کہاں ہو اب یہ کنکہ پورا میں نہیں ہے کہیں اور ہے اس نے کہت دیا کہ میں کنکہ پورا ہی میں ہوں جھوٹ ہے گناہ ہے کتنے ایسے کام ہوتے ہیں جسے انسان گناہ نہیں سمجھتا لیکن حقیقت میں وہ گناہ ہوتے ہیں ہمارے معاملات کے کتنے گناہ ہیں ہماری معاشرت کے کتنے گناہ ہیں یعنی گھرے لو زندگی جسے معاشرت کہا جاتا ہے بیوی کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے ہماری اولاد کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ دوست و احباب کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ علماء کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے ہم سمجھتے ہیں ہماری بیوی ہے ہماری غلام ہے ہماری نوکرانی ہے ہماری خادمہ ہے اور یہ سمجھ کر اس کے اوپر بے تہاشا ظلم و ستم بے جا اس کے اوپر باتیں بے تکی باتیں بری بھنی باتیں اسے کہہ دیتے ہیں گناہ میں شامل ہے اسے جتنا کہنا چاہیے اتنا ہی کہنا چاہیے اس سے زیادہ کہیں گے گناہ میں شامل ہو جائے گا ماں باپ کو جتنا کہنا ہے اتنا ہی کہنا ہے اس سے بڑھ چڑھ کر کہیں گے گناہ میں شامل ہو جائے گا علماء کو جتنا کہنا ہے اتنا ہی کہنا ہے اس سے بڑھ چڑھ کر کہیں گے گناہ میں شامل ہو جائے گا چھوٹوں کو مارنا ہے استاد اپنے شاگردوں کو مارتا ہے ماں باپ اپنے بچوں کو مارتے ہیں ٹیچر اپنے بچوں کو پڑھنے والوں کو مارتی ہے اب ان کے جرم کے موافق ان کو مارنا ہی مار ہے ان کے جرم سے زیادہ ان کی سزا سے زیادہ ایک مار بھی اگر ان کو پڑھ گئی گناہ میں شامل ہے خطہ میں شامل ہے اب اسے کون گناہ سمجھتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بہت سارے ہمارے گناہ ہیں اور یاد رکھئے گناہ صغیرہ بھی اگر مستقل ہونے لگے مسلسل ہونے لگے تو وہ گناہ صغیرہ بھی گناہ قبیرہ بن جاتا ہے چھوٹا گناہ ہے لیکن وہی چھوٹا گناہ بار بار ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ گناہ قبیرہ ہے اور کئی گناہ اسے ہیں کہ چوبیس گھنٹے اس کا گناہ ہوتا رہتا ہے بعض گناہ اسے ہیں جس وقت وہ گناہ کیا جاتا ہے دس منٹ گناہ کیا تو دس منٹ کا اسے عذاب دیا جائے گا یا وہ دس منٹ اس کے گناہ میں شمار کیے جائیں گے آدھا گھنٹہ گناہ کیا وہ آدھا گھنٹہ گناہ میں شمار ہوگا ایک گھنٹہ گناہ کیا ایک گھنٹہ گناہ میں شمار ہوگا لیکن بعض گناہ ایسے ہیں چوبیس گھنٹے اس گناہ کو نامے آمال میں لکھا جاتا رہے گا داڑی منڈانا یہ چوبیس گھنٹے کا گناہ ہے ہر لمحہ نام آمال کے اندر گناہ کبیرہ میں لکھا جاتا رہتا ہے تقنوں سے نیچے پاجامہ رکھنا یہ چوبیس گھنٹے کا گناہ ہے نام آمال میں لکھا جاتا رہتا ہے نشا کرنا جتنی دیر نشا رہتا ہے چوبیس گھنٹے اگر نشا رہتا ہے چوبیس گھنٹے گناہ میں شمار ہوتا رہتا ہے اپنے دل کے اندر کسی کا بغض رکھا ہوا ہے کسی کا اناد رکھا ہوا ہے کسی کی جلن رکھا ہوا ہے کسی کا حسد رکھا ہوا ہے کسی کی کھوٹ رکھا ہوا ہے جب تک وہ بغض دل میں رہے گا وہ اناد دل میں رہے گا وہ کھوٹ دل میں رہے گی وہ جلن دل میں رہے گی وہ حسد دل میں رہے گا تب تک گناہ لکھا جاتا ہی رہے گا یہ ہمیشہ بھی کے گناہ ہیں چوبیس گھنٹے والے گناہ ہیں تو ایسے دائمی گناہوں سے وحفی گناہوں سے آرزی گناہوں سے ظاہری گناہوں سے باطنی گناہوں سے بڑے گناہوں سے چھوٹے گناہوں سے تمام گناہوں سے جب آدمی مکمل توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے حالات کو سری کرے گا ظہر الفساد فی البر والبحر بیما کسبت اید الناس لیوزیقہم بعض اللذی عملو لعلہم یرجعون یہ تمام کی تمام پریشانیاں اور تکلیفیں لوگوں کی بدعامانیوں کا نتیجہ ہے اور یہ پریشانیاں ہم اس لیے لاتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہماری طرف لوگ کرنا جائیں توبہ کر لیں ہم سے رجوع کر لیں تو اس لیے پہلی پرست میں ہمیں توبہ کرنا ہے اور میں نے گدشتہ جمعہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے کے کئی موقع دیتا ہے کئی موقع دیتا ہے آدمی ان موقعوں میں توبہ کر لیتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے موقع ملنے کے باوجود بھی اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی وہ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اس لئے آج کے دور میں ہر مسلمان کو چھوٹے کو بڑے کو عالم کو جاہل کو ہر کسی کو مرد کو عورت کو جوان کو بڑھے کو توبہ کرنا چاہئے ہوتا ہوں یہ اس کا غلط خیال ہے صرف اور صرف حضرات انبیاء معصوم تھے گناہوں سے بالکل پاک و صاف تھے حضرات انبیاء معصوم ہیں حضرات صحابہ محفوظ ہیں محفوظ کا مطلب کیا اللہ نے ان کو بچا لیا ہے اللہ نے ان کی حفاظت کر لی ہے انبیاء تو جان کر چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے وہ مادہ ہی ان کے اندر نہیں ہے حضرات صحابہ کے اندر گناہ کا مادہ موجود ہوتا ہے لیکن اللہ انہیں بچا لیتا ہے اللہ انہیں محفوظ کر لیتا ہے ان کے علاوہ کوئی آدمی موت تک گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے اور اسے یہ سمجھنا بھی نہیں نہیں سکتا میں گمراہ نہیں ہو سکتا میں بھتت نہیں سکتا اسے یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے اسی لیے امام احمد بن حمد رحمت اللہ جو ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں وقت کے امام ہیں جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا آپ کے صاحب زادے آپ کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں ان کے صاحب زادوں کو ان کے بچوں کو تعجب ہوا ہمارے والد اللہ والد عالم فاضل محدث مفسر وقت کے امام لیکن موت کے وقت کلمہ سن کر کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی حضرت کو عفاقہ ہوا حضرت سے پوچھا گیا کلمہ کی تلقین کے وقت آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں آخر بات کیا ہے حضرت نے کہا سکرات کا عالم تھا لیکن شیطان ملعون و مردود میرے سامنے آ کر کہہ رہا تھا اے احمد بن حمبل تو میرے ہاتھوں سے بچ گیا تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا تو میں شیطان کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں جب تک موت مکمل نہیں آ جاتی میں تیرے ہاتھ سے نکلنے والا نہیں میں تیرے چنگل سے نکلنے والا نہیں یہ بڑے بڑے اللہ والوں کا حال ہے اور ہم دیسے گناہگار خطاکار سیاہکار نالائک بندے ہم کئی سے امید کر سکتے ہیں کہ ہم نہیں بھٹکیں گے ہم نہیں گمراہ ہوں گے تو ہم تمام کو پہلی فرصت میں سچی پکی توبہ کرنا ہے توبہ کا طریقہ کیا ہے عام طور پر جو کہا جاتا ہے دو ہتیلیوں کو لے کر چہرے پر مار لیا جائے توبہ توبہ یا چھٹی چھٹی اس طرح توبہ ہے یہ تو ایسا ہی کسی نے مشہور کر دیا ہے اصل میں توبہ کسے کہتے ہیں جس چیز کے اندر تین چیزیں ہو اس کا نام توبہ ہے جس کے اندر وہ تین چیزیں نہ پائی جائیں وہ توبہ توبہ نہیں ہے وہ تین چیزیں کیا ہے پہلی چیز جس گناہ پر توبہ کیا جا رہا ہے اس گناہ پر شرمندگی ہو ندامت ہو کیا بھئی اس گناہ پر شرمندگی ہو ندامت ہو افسوس ہو دوسری چیز اس گناہ کو بلکل اس وقت چھوڑ دیا ہو تیسری چیز آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکہ ارادہ ہو پختہ عظم ہو یہ تین چیزیں شامل ہوں گی تو وہ توبہ ہے اگر ان تین چیزوں میں ایک بھی نہیں ہے تو وہ توبہ نہیں ہے سب سے پہلی چیز اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے دوسری چیز پہلی چیز اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو دوسری چیز اس گناہ کو بلکل چھوڑ دیا جائے اور تیسری چیز آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عظم ہو یہ توبہ ہے ایسی توبہ ہمیں کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے ای ایمان والوں سب مل کر توبہ کرو سب مل کر توبہ کرو لہن لکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تاکہ تم بامراد ہو جاؤ اور تم توبہ کرو جے اللہ ضرور توبہ قبول کرے گا اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ کہا وَمَن يَعْمَل سُو أَن أَوْ يَزْلِم نَقْسَهُ فُمَّ اَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهِ غَفُورَ الرَّحِيمَ اگر کسی آدمی نے کوئی برائی کر لی اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لیا یعنی گناہ کر لیا خطا کر لی اور وہ اللہ سے معافی مانگے توبہ کرے استغفار کرے يَجِدِ اللَّهِ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ تبارک و تعالی کو معاف کرنے والا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے اللہ بندوں کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لٹاتا رحمتِ حق بہانہ میں جو ید اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کسی طرح میں بندے کو معاف کر دوں کسی طرح بندے کو میں بخش دوں کسی طرح بندے کی میں مغفرت کر دوں اللہ یہ چاہتا ہے حدیثِ پاٹ میں آتا ہے اللہ رات بھر اپنے ہاتھ کو پھیلایا رہتا ہے تاکہ دن کا گناہدار رات میں توبہ کر لے اللہ دن بھر اپنے ہاتھ کو پھیلایا رہتا ہے تاکہ رات کا گناہدار دن میں توبہ کر لے اللہ تو ہر ہمیشہ تیار ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا سورج کے مغرب سے تلو ہونے تک رہے گا اللہ تو تیار بیٹھائے بندہ سچے دل سے صدقے دل سے پکا سچا ارادہ لے کر اللہ سے مانگے تو سہی پھر دیکھو اللہ دل کی دنیا نہ بدلائے تو کہنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت میں صحابہ کے زمانے میں بنا گیا چوکنہ ہو گیا ارے امیر المؤمنین آ رہے ہیں امیر المسلمین آ رہے ہیں خلیفت المؤمنین آ رہے ہیں حضرت عمر آ رہے ہیں اگر وہ مجھے اس حالت میں دیکھ لیں گے میرے اس بوتل کو دیکھ لیں گے میرا کیا حشر کریں گے میرا انجام کیا ہوگا فوراً اس نے اس بوتل کو بغل میں دبایا اور دل ہی دل کے اندر اللہ سے معافی مانگنے لگا اللہ سے معافی طلب کرنے لگا اے اللہ مجھے معاف کر دے میں عمر سے چھپ چھپ کر شراب پیتا تھا عمر سے چھپ چھپ کر گناہ کرتا تھا اے اللہ آج وہ میرے سامنے آ رہا ہے اگر وہ مجھے پوچھ لے اگر وہ مجھے دیکھ لے میرا حشر کیا ہوگا اے اللہ میری لازرک لے آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا آج کے بعد میں یہ کبھی غلطی نہیں کروں گا آج کے بعد کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا حضرت عمر خریب پہنچ گئے دیکھا حضرت عمر نے پوچھا اس وقت تم کیا کر رہے ہو اس نے کہا کچھ نہیں امیر المؤمنین یہ تمہارے بغل میں کیا ہے اب وہ ڈرٹے ڈرتے کہنے لگا امیر المؤمنین یہ دودھ ہے گھبرا کر کہہ دیا امیر المؤمنین یہ دودھ ہے حضرت عمر نے کہا دکھاؤ اللہ کی رحمت پر اللہ کی مغفرت پر اللہ کی شانِ رحیمی پر اللہ کی شانِ کریمی پر خربان جائیے اللہ نے شرابی کی لاج رکھ لی اس شرابی نے بوتل لکھالا دیکھا تو اس میں حقیقت میں دودھ تھا حقیقت میں دودھ تھا میرے بھائیوں اللہ شرابی کو جب معاف کر سکتا ہے شرابی کو جب اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے سکتا ہے اس کی لاج رکھ سکتا ہے اس کی عزت کو بچا سکتا ہے ہم اگر اللہ کے دربار میں روئیں اللہ کے دربار میں گڑ گڑائیں اللہ کے دربار میں تڑپیں تو کیا اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا کیا اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا ضرور کرے گا آخری بات حضرتِ موسیٰ کے زمانے میں خہت آ گیا بارش بند ہو گئی اناج نہیں غلہ نہیں انسان جانور سب پریشان حضرتِ موسیٰ نے اعلان کیا چلو ایک میدان میں اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں ستر ہزار لوگوں کو قبول پیش حضرتِ موسیٰ لے کر گئے اور سب کے سب نے گھنٹوں اللہ سے دعا کی لیکن بادل آنے کا نام نہیں بارش ہونے کا نام نہیں کڑی دھو پا رہی ہے حضرتِ موسیٰ نے کئی گھنٹوں کے بعد اللہ سے پوچھا یا اللہ اتنی دیر سے ہم دعا کر رہے ہیں رو رہے ہیں کڑپ رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں آخر بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے حضرتِ موسیٰ کو اللہ نے کہا اے موسیٰ اس مجمع کے اندر ایک گناہگار ہے جو چالیس سال سے گناہ پر گناہ کر رہا ہے میری نافرمانی کر رہا ہے مجھے ناراض کر رہا ہے جب تک وہ اس مجمع میں رہے گا میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا تمہیں اعلان کرو کہ وہ بندہ اس مجمع سے نکل جائے میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور بارش بھی برساؤں گا حضرتِ موسیٰ نے اعلان کیا کہ اوہ گناہگار بندے جو چالیس سال سے مسلسل اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اللہ کو ناراض کر رہا ہے گناہ پر گناہ کر رہا ہے خطاؤں پر خطائے کر رہا ہے نکل جا ہمارے مجمع سے نکل جا ہماری بھیڑ سے تیری نحوست سے اللہ ہماری دعا خبول نہیں کر رہا ہے اب وہ آدمی جو چالیس سال کا گناہگار تھا ادھر ادھر دیکھنے لگا کوئی آدمی اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے اب اس نے دل میں سوچا ستر ہزار کا مجمع میں اگر اس مجمع سے نکل کر باہر جاؤں گا لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے لوگ میرے اوپر ہسیں گے لوگ مجھے تانہ دیں گے لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے کیا کچھ نہیں کہیں گے اسی وقت دل ہی دل میں اللہ سے کہا اے اللہ چالیس سال کا گناہ کرتا رہا تو مجھے بچاتا رہا تو میرے اوپر پردے ڈالتا رہا مولا آج مجھے رسوہ نہ فرما آج مجھے ظلیل نہ فرما آج میری عزت کو نیلام نہ فرما اللہ اس بھرے مجمع میں میں توبہ کرتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں میں تجھ سے بھیت مانگتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے بخش دے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہونے پائے تھے اللہ نے بارش کو برسا دیا اللہ نے بارش کو برسا دیا حضرت موسیٰ کھڑے ہی تھے حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا اے اللہ ابھی وہ گناہگار بندہ مجمع سے باہر بھی نہیں نکلا تُو نے بارش کیسے برسا دی اللہ نے کہا اے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش کو روک رکھا تھا اسی بندے کی وجہ سے میں بارش کو برسا رہا ہوں اب بارش کو برسا رہا ہوں حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ آخر وہ بندہ کون ہے مجھے بتا دے وہ شخص کون ہے مجھے بتا دے اللہ نے کہا اے موسیٰ جب وہ گناہگار تھا جب وہ خطاکار تھا جب وہ میری نافرمانی کرتا تھا جب وہ مجھے ناراض کرتا تھا اے موسیٰ اس وقت میں نے لوگوں کو نہیں بتایا اے موسیٰ اب تو وہ میرا فرما بردار ہے اب تو وہ میرا متی ہے اب تو وہ مجھے چاہنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے اے موسیٰ اب میں اسے زلیل کروں گا اب میں اسے بے عزت کروں گا نہیں موسیٰ نہیں تم نبی ہو پیغمبر ہو رسول ہو لیکن تمہارے سامنے بھی میں اس کو زلیل نہیں کروں گا اس لئے میرے دوستو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ سے معافی مانگیں توبہ کریں انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور توبہ قبول کرے گا اللہ ضرور توبہ قبول کرے گا درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری اصل نوجوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے نوجوان بھی توبہ کریں بزرگ بھی توبہ کریں بوڑھے بھی توبہ کریں بچے بھی توبہ کریں ہر کوئی توبہ کرے اتنا توبہ کریں اللہ کو رحم آجائے اور اللہ حالات کو سازدار فرما دے سارے حضرات توبہ کریں گے اللہ سب کی توبہ قبول فرمائے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یہ کہلان ہے